موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ظاہر ہے کہ جو بھی معاشرہ تھا وہ معاشرہ کا نظام اس کی اقدار درہم برہم ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بہت قرآن کریم نے آپ کے لئے کہا ہے نا کہ آپ بہتین نمونہ ہیں تو آپ نے اپنی عملی زندگی سے اس کی ساری مثالیں پیش کی کہ بحیثیت شوہر کے ایک انسان کا کیا رول ہونا چاہیے بحیثیت باپ کے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے بحیثیت منتظم کے معاشرہ کو کیسے صدارنا چاہیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ بات اظہر میرے شمس ہے کہ جیسی قیادت ہوتی ہے بیسے ہی معاشرہ وجود میں آتا ہے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو معاشرہ وجود میں آیا اس میں سب کے حقوق بھی متعین کیے گئے اور سب کے فرائض بھی متعین کیے گئے جس کے نتیجے کے اندر معاشرے میں ایک مسابات عادل اور یکسانیت قائم ہو گئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے جتنے پارٹ ہیں بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ معاشرے کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی پوری زندگی کا لاعہ عامل دیا کہ انہیں جان کی حفاظت مال کی حفاظت عقیدے کی حفاظت ملازمت تجارت تمام چیزوں کی ان کو آزادی آپ نے فراہم کی اسی طریقے سے معاشرے جو دیرہ طبقات ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں بڑھیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق بھی متعین فرمائے اور سب کے فرائض بھی ان کو آگاہ کیا اس لیے کہ جب صرف اگر حقوق کی بات ہوگی تو معاشرے میں کبھی توازن نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے فرائض کو نہ ادا کرے تو ہر شخص اپنی ذمہ داری کو اس معاشرے میں ادا کرنے لگا اسی لیے اس کو اسلامی معاشرہ کہا گیا ٹھیک ہے مگر اس کی بنیادیں میں کیا چیز چوری کرنا گناہ قرار پایا ہے چوری پہ بھات کٹنے کا حکم دیا امدہ اخلاق کا بتایا گیا کونسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے سب سے اہم چیز تو تھی انسانی جان کا تحفظ کہ جس معاشرے میں انسانی جان کی نہ قدر تھی نہ تحفظ تھا بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے پورے حقوق متعین کر دیئے کہ صرف اور صرف حلال طریقے سے ہی اس کا وجود آئے دنیا کے اندر اس کے لئے رزق حلال کا احتمام کیا جائے اس کی نشست و برخواس اس کی تعلیم و تربیت کا احتمام و انتظام کیا جائے یہ تمام چیزیں آپ نے متعین کی اور ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں متعین ہو گئیں تو جو بچہ وجود میں آیا پروان چڑھا اس نے اپنی آنکھوں سے ایک معاشرے کو دیکھا اور اس کے لنگ میں مرنگ گیا اس معاشرے میں عدل تھا اس معاشرے مسابات تھی یہاں سے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی اسلامی معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں اس میں کیا چیزیں ہیں کیا عوامل ہیں جیسے راکس آپ نے ایک ذکر کیا انسانی جان مقابل جان مال اور عزت کی حرمت مقرر کی گئی ان کو حرام قرار دیا گیا اور اس سے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی مہربانی بہت شکریہ انسان عام طور پر مدنی و طبع واقع ہوا ہے یعنی کہ انسان انسان کے قریب رہنا چاہتا ہے ایسا نہیں آپ کو بہت ریر ایکزامپل ایسی ملے گی کہ کوئی جنگلوں میں اور بیابان میں رہتا ہو انسان کے ایک سوسائٹی اور معاشرہ ہے اور یہی انسان کی جبلت فطرت اور نیچر ہے کہ جس نے معاشرے تشکیل دیئے لیکن ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جتنے معاشرے بنے دولت کی بنیاد پر امیر اور غریب کا معاشرہ علاقے کی بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ مختلف زبانوں کی وجہ سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے اسی طریقے سے رنگ کی وجہ سے کالے اور گورے کا معاشرہ طاقت کی وجہ سے حاکم اور رہائے کا معاشرہ علم کی وجہ سے انپڑ اور جاہلیہ علم کا معاشرہ یورپ نے بڑی ترقی کی کہ سارے معاشرے ختم کر گئے کہ انسانی معاشرہ بنایا جائے لیکن کوشش بسیار کے باوجود آج بھی یورپ اور مغرب پیچھے نظر آتا ہے لیکن الحمدللہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے اب وقت ایسی یونیٹی میں ایسے معاشرے میں اور ایک ایسی سوسائیٹی میں داخل ہو جاتا ہے وہ ایک ایسی تسبیح کے دانوں کی معنید ہو جاتا ہے کہ جس کے کلر تو مختلف ہے لیکن سارے دانیں ایک دوسرے سے مل کر رہتے ہیں اور پھر اسلام نے باقاعدہ جو تعلیم کیا وہ کر کے دکھایا لیکن راک سب یہاں پہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا طرز معاشرہ وہ نہیں ہے ہمارے ہاں امانداری کا وہ تصور نہیں ہے ہمارے ہاں انسانی جان کی وہ حرمت نہیں ہے ہمارے ہاں حسن اخلاق اس طرح سے نہیں ہے ہمارے ہاں یتیموں کے اوپر شفقت کا وہ رویہ نہیں ہے یہ سارے دنگی جو ہے نا اور مغرب جس کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں وہ بھلے مسلمان نہیں ہے ہلکہ بغوش اسلام نہیں ہے کلمہ گو نہیں ہے لیکن یہ تمام اعلیٰ انسانی اقدار جو ہیں یہ ان کے ہاں پائی جاتی ہیں وہ ان کے معاشرے اس لئے زیادہ منظم اور زیادہ ان کی جو سیولائزیشنز ہیں ہم سے بہت آگے ہیں میں آپ سے ایک عرض کروں کہ پہلے تو اسلامی تعلیم جتنی بھی آپ نے نہیں لگائی ہیں نا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہم نے قرآن کو تو پڑھائے لیکن قرآن پر عمل کب کیا ہے ہم نے تعدار کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے لیکن آپ کی اتعاد سے دور ہے ہم روز لوگوں کو دفناتے ہیں ہمیں سب کو پتا ہے کہ برنا سب کو ہے لیکن ہم جب دفناتے ہیں تو ہمارے تصبر ہوتا ہے کہ شاید یہ مرنے والا اسی کو مرنا ہے ہمیں نہیں برنا تو اسلام کی تعلیمات کو ہم نے فقط مانا ہے اپنایا نہیں ہے یہ سارے نہیں اس لئے ہیں لہذا یورپ سکسٹین سینچری تک دیکھیں دارک ایجز سے گزر رہا تھا لیکن جب ریچرڈ دلائن ہارٹ صلاح الدین ایوبی سے تشکی کھا کے واپس پلڑتا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کے سکرپچر دے دی آپ کے طاقت کیا ہے آپ کے اندر کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے آپ کے اندر کوئی حاکم اور ریائے نہیں ہیں سب ایک طاقت کا ماخص کیا ہے ممبا کیا ہے وہ کتابے لے کر گیا وہ آجاں کے ٹرانسلیٹ کی گئی اور اس کے بعد وہ جو اسلام کی تعلیمات تھی وہ تعلیمات کو انہوں نے بائی لوز بنا کر اپنی زندگی میں اپنایا لہذا آقا کریم ہاری صلاة و تسلیم جو تعلیمات انسان کو عطا فرمائی ہے جب انسان اس تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا تو وہ اسٹرنگٹ ملے گی وہ طاقت ملے گی وہ معاشرہ ملے گا اور آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی خون حرمت عزت اور عبرو کی حفاظت کے لیے نہ جانے کتنی احادیث ہے لیکن میں ایک قوٹ کر کے موقع دوں گا اپنے دیگر علماء اکرام کو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قابط اللہ کا تواف کر رہے ہیں قابط اللہ تواف کرتے کرتے اچانک آپ رکھ گئے آپ نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَتُ الْمُؤْمِنِ اللہ کے نزدیک اکابہ تیری وہ حلمت نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک ایک انسانی جان کی خون کی حرمت ہے وہ اللہ کو بڑھ کر محبوب ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہم نے جو معاشرہ تشکیل دیا ہے سوری ٹو سی اٹھ اسلامی سوسائیٹی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام جو معاشرہ دیتا ہے اس میں فرد کی اہمیت نہیں ہے اس میں پورے معاشرے کی اہمیت ہے ہم نے اپنے معاشرے میں ایک فرد کو ایک انڈیویجول کو ایک یونیٹی کو آگے بڑھا دیا نتیجہ یہ نکلا کہ فرد آگے بڑھ رہا ہے معاشرہ پیچھے ہے وہ جب ایسا ہو تو پھر وہ جو ڈسکریمنیشنز ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں اور ہمارے ہاں ہیں اچھا علامہ صاحب میں سوال دہرانا چاہوں گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ہم ذرا اس میں جارے ہیں میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آخر اللہ تعالی اپنے بندے کو کیسا دیکھنا چاہتا جو ہمیں اتنے حکامات نازل کیے گئے جو ایک معاشرہ کی تشکیل میں اس میں جو ایک فرد ہے وہ فرد کیسا انسان ہے اس کے اندر کیا کیا اصاف کیا کیا اخلاق کیا کیا خوبیاں کیا کیا ذمہ داریاں اس کے اندر ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ایک چیز میں ذرا سی وزاد کرتوں میرے دونوں مرادرز نے اس بات کی طرح اشارہ کیا ہے میں ذرا سا اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے ہم نے اصل میں مذہب کو عبادت تک محضود کر دیا جی 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 ہمارا مذہب صرف عبادت اور ستم ذریفی یہ ہوئی کہ پھر عبادتوں کو ہم نے تہوار تک محدود کیا جی اور تہواروں کو ہم نے فن فیر بنا دیا جبکہ جو مذہب ہے اسلام جو ہے وہ انسان کی پیدائش سے موقع پر رہنمائی کرتا ہے کہ تو اسے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے ہر چیز کا ایک قانون دیتا ہے اب اس کی وجہ کیا ہوئی ایک تو ہم نے عبادتوں تک محدود ہوئے اور ہم نے معاشرت کو چھوڑ دیا معاشرت کے زور نہیں دیا ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے سیرت کی کہ ایک عورت نے چوری کی اور وہ سرکار کی خدمت میں سفارش کے لیے آپ کے غلام کو کہا گیا کہ جی آپ آپ کیونکہ ہیں غریب ہیں تو آپ اس کی سفارش کریں تو سرکار خدمی مرتبت نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ انہوں نے جو چھوٹے لوگ غریب لوگ تھے جو جرم کی ان کو تو سزا دی جو بڑے لوگ تھے ان کو معورہ قرار دے دیا قانون سے یہ ایک جملہ پس میں رہی ہے اس کے لیے قانون سے معورہ قرار دے دیا جو میرے بھائی ابھی جمیر آٹور صاحب گفتگو کرتے ہیں انصاف ہماری ہاں بنیادی طور پر قانون پر زور ہے فرد پر نہیں کوئی کتنا بڑا ہو نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس رشتے سے تعلق کوئی نہیں ہے قانون پر کون عمل کر رہا ہے جو قانون سرکار ختمی مرتبت نے پیش کیا وہ قانون اب یہ قانون کیا ہے انسان کو پرورتگار نے بہت سے رائٹس دیئے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے رائٹس کے حصول میں دوسرے پر ظلم نہ ہو یہ ایک بنیادی حصول ہے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کہ دوسرے پر ظلم نہ ہو اپنے رائٹس کے حصول میں جس دن یہ تیہ کر لیا اس دن آپ دیکھیں کہ معاشرہ سودھر جائے گا ہماری یہ پرابلم کیا ہے آپ روٹ میں نکلیں سرک میں نکلیں آپ میں معاشرے میں جائیں کسی سے جو غلط کام کر رہا ہو اسے آپ غلط کام کے لیے روکیں کہ یہ تم غلط کر رہا ہو موٹر سائیکل لے کے آ رہا ہو یا کوئی سرک وہ الٹا آپ کو نہ ہٹے گا تم کون ہو چلو چلو اپنا راستہ لو یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا وہ جو رمضان میں افتاری پڑے زور اور شور سے کھلا رہا ہے وہ الٹی موٹر سائیکل لے کر آ کر تمام لوگوں کے لیے ایک پرابلم بنا ہوا ہے پانچ منٹ تک رکھ کے وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ اسلام نہیں ہے ان لوگوں کو اس کے ساتھ آپ نے چکے کہا راستے کا حق کا ہم میں سے کتنے لوگوں کو اندازہ ہے کہ راستے کے حق کے بارے میں آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا دیکھئے صرف راستے نہیں ایک بنیادی حصول سرکار یہ دیکھیں چھوٹے حقوق ہے نا یہ چھوٹے میں راستے کا حق ہے راستے کا بھی حق ہے آج جسے ٹرافک کے قانون میں رائٹ ٹو وے کہتے ہیں یہ ہمیں بہت کلیر اس میں بتایا گیا کہ آپ نے اگر مرد اگر بیٹھے ہوئے ہیں نگاہیں نیچی رکھنی ہیں آپ نے گزرنے کا دوسرے کو راستہ دینا ہے آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا جیسے کہ آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ یہ نا کہ اسلام نے بنیادی حصول یہ کیا ہے کہ پہلا حصول تو یہ ہے کہ آپ کسی پر ظلم نہ کریں یعنی کسی پر زیادتی نہ کریں مثلا یہ کہ جو الٹا آ رہا ہے وہ سیدھا آنے والے پہ تو زیادتی کر رہا ہے وہ قانون تو توڑ رہا ہے چونکہ وہ قانون توڑ رہا ہے تو معاشرے میں پھر ایک بیچینی پھیلتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہر آدمی پھر یہ کوئی کرتا ہے ہمیشہ بات تو کونٹینیو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک کے لیے رکھ رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاکات خوش آمدید رمضان عشق ہے آج ہم اپنی بات چیت جہے وہ کر رہے ہیں اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اسلامی معاشرہ میں ایک فرد جہے خاص طور پر اس کے اندر کیا کیا وہ عادتیں ہیں وہ صفات ہیں وہ کیا کیا خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے عملی نمونے سے اور اپنی مختلف تعقید نصیحتیں اور اپنی جو مختلف ان کے پیغامات ہیں جو اہم تک پہنچے ہیں اس کے ذریعے سے پہنچائے ہیں سو آج یہ گفتو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے نمبر جہاں آپ کے سامنے سکرین پر ڈسپلی ہوں گے آپ کال کر سکتے ہیں گفتو کا حصہ بن سکتے ہیں کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں ہمارے سکالر سے اور ہمارے آج کبال بھی جو میرے ساتھ ہیں ساکر بلی تاجی اور حمدما اسلام علیکم اچھا تو ایک خوبصور سا کلام اس وقت آپ ہمیں سنانے جا رہے ہیں سو پریز اچھا ٹھیک ہے تو سنم پھر ہم آپ سے درخواست کریں گے ابھی ان کے مائک فکس ہو رہے ہیں تھوڑا سا کہ آپ کوئی خوبصور سا کلام ہمیں تھوڑا سا سنائیے تو پھر ہم اپنی گفتو جو ہے اس کا آغاز کریں اپنے سکالرز کے ساتھ کوئی بھی چیز کوئی حمدیہ کوئی ناتیہ اشار کوئی کلام جو کیا آپ سنائے چاہے جی میں کلام پیش کرتی ہوں اور ابھی جلد اس کو لوگ سنیں گے اس سے پہلے پیش کرتی ہوں حضرت گرو نانک کا کلام ہے بھو پالی ہوں لگی بھی نا رہن نا جا کے کوئی ہوں لگی بھی نا رہن نا جا کے کوئی ہوں ہوں جا کے جس نا آپ جا کے آرے ہوں نا جا کے کوئی ہوں لگی بھی نا رہن نا جا کے کوئی رہن نا جا کے لٹ پہلnovے آرے ہیں آرے ہیں آرے ہیں آرے ہیں آرہ ہیں آرہ ہیں